نسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ویٹی بلوگ سے یوٹیوب اور پھر سوپیز ہے ابھی میں جو ہمارے بکانیر کے جو جنانگڑ ہے جنانگڑ کا جو بڑے جو اس بکانیر کے راجہ مارادہ ہوتے تھے اس کا جو ایک کیپ دینٹ جو کمرہ بیٹھنے کا بیٹھک روم ہوتی تھی جو بھی منتری منڈل منتری منڈل کا جو ایک بیٹھک کا کمرہ ہوتا تھا یہاں لوگ جو منتری منڈل ہوتے تھے وہ یہاں بیٹھتے تھے تھوڑ سا میں اسی سائیڈ میں آپ کو بتا دیت جو مہاراجہ تھے وہ اسی پر کیوں سر اسی پر چندن سنگھا سن بولتی ہے مہاراجہوں کا یہ چندن سنگھا سن ہے وہاں پر بیٹھتے تھے منتری لوگ ہے وہ اسی سائیڈ میں جو یہ سٹا مگیرہ ہے اس پر بیٹھتے تھے اور جو پرجا کے جو لوگ آتے تھے وہ اسی نہیں کیول منتری منڈل یہاں بیٹھتے تھے منتری منڈل کا ایک ایسا جو ایک سنگھا سن ہے اور ایسا کمرہ بناوا ہے سر کتنے سال لگے اس نے بنانے کے لیے ایک کمرے کو بنانے کے لیے چودہ سال لگے اور تھوڑا کمرہ کو انچو کر کے دکھائیے آپ بہت بڑا ایک ساندار ہمارے رازتان میں نہیں پورے بھارت میں اس کی ایک ہانبان سان ہے جو ایک اتنا بڑا کمرہ بنایا مہاراجہ نے تو چودہ سال بتا رہے ہیں چودہ سال لگے تو دیکھئے یہ بہت ایک تھوڑا ایک بار اسی سائیڈ میں اور دکھا دیجئے یہ یہ پورے بھیکنہر کے دربار یہاں پر بیرازمان ہوتے ہیں منتری منڈل بیرازمان ہوتے ہیں وہ یہی جگہ ہے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اور دکھا رہا ہوں ہمارے اس چینل کے مادم سے تو یہ وہی جگہ ہے جو ہمارے رازہ مہاراجہ گنگا سنگھ جی مہاراجہ کا یہ ہے گنگا سنگھ جی مہاراجہ وہ یہاں بیرازمان ہوتے ابھی یہ بہت بڑا ایک ساندار ہے کیونکہ آج ہمیں بڑے بڑے ایک دیکھتے ہیں کہ ہمارے سہروں میں گاؤں میں اویلیاں ہوتی ہے اور ہوتی ہے لیکن اس کو دیکھ کر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایک کمرے میں چودہ سال بتا رہے ہیں جو ہمیں بتانے بتا رہے ہیں ایسر ہے وہ ایک کمرے میں چودہ سال کا ٹائم لگا اور ساندار یہ لال پتر سے بنا ہوا ہے جیسے ہمارے جیسلمہر کے کے لئے ہے بیکنیر کے کے لئے ہے جودپور کے کے لئے ہے یہ ایک ہے تو الگ لگ لیکن ہماری بیکنیر کی ایک آنبانسان ایک کہتے ہیں پدہ روسہ مہارے دیس یہ بیکنیر ہے وہ آج ہمارے اسی منموں ہے لے رہا ہے کیونکہ ہمارے ہمیں گرب کی بات ہے کہ ہمارے اس بیکنیر کے اندر کچھ تھا اور آج بھی یہ دیکھنے کے لئے ہمیں مل رہے ہیں کیونکہ ہمارے بیکنیر کی جو ایک مہاد جو سکتی کرنی ماتا ہے وہ ایک ہمارے اسی جو راجہ مہارداؤں کی ایک کل دیبی کے نام سے وہ ویاکات ابھی جو دیس موکسے مندر ہے وہ بھی ایک آنبان سان بتا رہے ہیں تو اس کی عشق دیوتا کے آدار سے ہماری اس جو رجوارہ اور ہمارے راجہ لوگ ہوتے تھے اس کی ساسن چلتا تھا اور یہ کبھی جھکے نہیں وہ جھکے نہیں دیتے اپنی پردہ کو جھکنے نہیں دیتے اور آپ کسی کے آگے کبھی جھکے نہیں یہ آج اتیاس بتا رہا ہے اور یہ ہم جو کھڑے ہیں وہ بھی ہے جو جنہ گڑ میں ابھی ابھی جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کافی لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں پریٹک آتے ہیں بیدے سے لوگ بھی آتے ہیں اور ہمارے اونلی اس گڑ کے دیکھنے کے لئے تھوڑا میں پریچے کروں گا کہ لوگ کہاں سے کہاں سے آئے ہیں بات چیت تو کر لیں سٹاف ہے سر سٹاف ہے چلو کوئی نہیں صاحب آپ کہاں سے آئے ہو ممبئی سے آئے ہیں ممبئی سے ہم اونلی یہ جو قلعہ دیکھنے کے لئے ہے ہاں بیکنر کا بیکنر کا قلعہ دیکھ پورا دیکھ کر آگے ابھی دیکھ رہے ہیں پورا کیسا لگ رہا ہے بہت بڑیہ لگ رہا ہے آپ جو بمبئی سے ہیں ممبر بن بمبئی سے آئے ہو 我是isonsورت pint Bright ڈیرم 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 ڈ indirect Going ڈیرم دیکھا تھا کبھی دیکھا تھا کچھا تھا اب یہ پکہ ہو گیا ہے کیسا لگ رہا ہے ابھی اچھا لگ رہا ہے بہت ساندار بتا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو دیسی بیدیسی پریٹک یہاں جو بی کاندر میں آتی ہے تو جنانگڑ کا کلہ اسے دیکھتے ہیں تو میں آگے اور چل کر یہ پورا ہے وہ ہماری چینل کے مادن سے دکھوں گا یہ جو بیٹھنے کا تو حروم ہوتا تھا ہماری جو پورا ہنٹے میں رضا مردوں کے ہتھیار ہوتے تھے وہ ہتھیار ہے وہ آج بھی جو کے چون یہاں پر پڑے ہیں اور ایک ہماری دیس کی آنبان سان کے ساتھ یہ بھی پورا ہنٹے میں جو رضا مردوں کے یہ ہتھیار ہوتے تھے یہ یہ پورانے ہتھیار ہوتے تھے ایک ہمیں ایسا آنبہ ہو رہا ہے کہ ہمارے دیس میں بہت ساری یہ یاد آستے ہیں جو ایسے ایسے ہمارے سورویڑوں کی یہ ایک پوساغ ہے یہ پوساغ ہے یہ پوساغ یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور جو بھی درست اور دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو دوستو آپ ہمارے چینل کو ویٹی و لوگس کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرنا ہے تاکہ ہم آپ کی شوا میں جو بھی راجتان میں وہ باہر ہوئے تو ہمیں دکھا سکیں یہ بھی ایک جو جیسے ہمارے راجہ ماراجہ تھے وہ جب باہر جاتے تو وہ اپنی سرکشاہ کا اوچہ ہے وہ سرکشاہ کا اوچہ ہے وہ بہت کافی لوگ ہمیں ایک محسس سو رہا ہے یہ بھی ایک ساندار اپنا منموہ لے رہا ہے اور بہت سارے دیکھ کر بہت بڑی ہے کسی رازتان کی جو اتیاسی جگہ کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو شہر اور سبسکرائبر کر سکتے ہیں ریپلی کا جے وائر اور گلاس میں بنا کے ڈسپلے کیا گیا ہے کراؤن سٹار وکٹوریا میڈل ہے یہ اس کی ریپلی کا وائر اور گلاس میں ہیں سامنے کی دیوار میں فوٹو ہیں یہ 1937 کے فوٹو ہیں فوٹو پہ لکھا بھی ہے 1937 جب گنگا سنگھ نے بکانر میں 50 year rule complete کر لیا تو گولڈن جبلی celebrate کیا یہ ان کا ریسی ڈینس سے نگر سے لکشمینات مندر کو جا رہا ہے یہ لوکل مارکٹ ہے کینگ کے پاس ڈمی بھی ہوتے تھے سڈنلی اٹیک ہوتا کا ایکسچینج کرتے تھے یہ دوز ڈیز کے تھرٹی سیون کے فوٹو گراپس پروسیشن کے فوٹو گراپس ہیں ڈیزا سنگھ جی ٹائم پیریڈ 1887 سے 1943 1882 میں جنم گان کا بریٹیس ٹائم میں یہ ڈریسز ایز ای آرمی اپسارس وہ پہنتے تھے ایدھر فائل بوکس ہے سامنے ٹیبل کا سمان ڈسپلے ہے جو پرسنلی انہوں نے یوز لیا یہاں دیکھیں ان انٹرکوم ہے میں الکے انسائیڈ میں انٹرکوم ہم یوز لیزر ہے دیکھ کرنا ہو جائے آگیا ہے میں دیکھا تھا آپ کو اسپیشل یہ ایک ہینڈ کاروینگ کا کام کیا گیا ہے سندر کام ہے جو ہاتھ سے ہوا ہے لکڑی پہ ایدھر دیکھیں آپ اس میں ایک سپون ہے چمچ دیکھو چمچ کے بیچ میں بلیڈ لگی بھی ہے مہارجہ صاحب کی موچھیں بڑی ہوتی تھی جب بھی وہ کوئی لیکویڈ سوپ لیڈا ہوتا تو اس چمچ سے ان کی موچھیں اس لیئر سے لپٹ اپ اوپر ہو جاتی گیلی نہیں ہوتی مہارجہ صاحب کی موچھیں گیلی نہیں ہوتی